خاندے نے تھے لاندے بھی نہیں جی یہ ایک غلیص ترین منٹالیٹی ہے کریم علی کہتے ہیں جی کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئے کو اپرتناک شکست ہوئی ستر کی دہائی کے بعد پہلی بار پی پوز پارٹی کراچی میں اپنا میل آنے کی پوزیشن میں آ چونکہ آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئے کراچی سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور کیا امران خان کو گراس روٹ لیول پر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں یہ سوچ گیا کہ جی میں بڑا مقبول ہوں اگر آپ کرنے والے کام نہیں کرو گے تو اچھا میں آج ایک بات کر رہا ہوں مجھے تو یاد نہ رہے مجھے آپ یاد کرا دینا اگر اس وقت ہم زندہ رہے امران اقتدار میں آ گیا اور ڈیلیور نہ کیا یہ جو بت پرستی سے بتر ایک چیز ہے شخصیت پرستی وہ اس قوم میں ایسی ایک دو چار نسلیں اوپر نیچے تیار ہوئی ہیں جو ان پر بلیب نہیں کرتے وہ غلمی نہیں ہے پہلے جیوے جیوے پٹو جیوے تو جیوے شیر آیا فلانا نو نونسنس اب تو جو کچھ کر کے دکھائے گا وہ ڈیلیور کرے گا وہ ٹھیک ہے وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہاں گڑ پاؤ گے انہاں مٹھا ہوئے گا جتنی محنت کرو گے جتنا ڈیلیور کرو گے جتنا لوگوں کو سکھ اور سکون اور آمن شانتی خوشحالی دو گے اسی صاحب سے وہ رسپونڈ کرنے کے وہ میرا خیالہ زمانے اب بیٹ گئے کہ جو لٹے رہے تھے حال یہ ہے قوم کا مزاج کیا تھا جو تیزی سے بتمدیل ہو رہا ہے یہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں تھاندے نے تھے لاندے بھی نہیں جی یہ ایک غلیص ترین منٹیلیٹی ہے اس کے باوجود اگر ان میں سے کوئی ایسا آدمی اگر خود کو مسلمان کلیم کرے تو خدا کی پناہ ہے یہ کن لوگوں کے بارے سونا کلیم کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزی کیا کسے سناتے ہیں جی کیا کسے سناتے ہیں تمہیں گوھر کیا آپ نے کہ ذاتی گفتگو شروع ہوئی انہوں نے چراغ بچھا دیا پوچھا کیوں انہوں نے کہا ہے اس میں تیل جو ہے وہ بیت المال کا مسلمانوں کا یہ اس لیے اللہ کرے میری دعا ہے وشفل تنکن کہہ سکتے ہیں آپ اللہ جانے پھر اندر سے کیا گاندی نکلے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ لوگوں میں تھوڑا ایک نا ویو محسوس ہو رہی ہے شعور کی اللہ کرے میری یہ خواہش نماء جس سے کہتے ہیں پیش گوئی وہ درست ثابت ہیں جو بچی خوچی جڑے ہیں نونڈی کی ان کا بھی نم و نشان بٹ جائے گا ایک ہے آنیا جانیا پھرتی ہیں پھرتی ہیں یہ وہ کوئی نہیں ہے ان کا ٹائپ ہی نہیں ہے حالانکہ شجاعت صاحب کی اور ان کا جو فیملی کا سپلٹ ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگی ان کو لیکن بہرحال اگلا ہے جی اختلالی صاحب ہیں لہور سے وہ کہتے ہیں جی کہ اطلاعات کے مطابق پرویزر ہے اسمبلیاں تحریر کرنے کے لیے اس لیے مانے ہیں کہ عمران نے اگلی بار بھی وزارت حالی کی یقین دہانی کروا دی ہے آپ دونوں جماعتوں قریب سے جانتے ہیں کیا یہ خبر درست ہے اور کیا ہے عمران خان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا اگر عمران اپنے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور دیفنیٹلی ہوئی ہوگی یہ فری لانچ تو کوئی نہیں ہوتا رہا پولٹیکس میں کیا ہے آپ اقتدار کے لیے جدر جہت کرتے ہو جنگ کرتے ہو تو وہ نومل بات ہے عمران نے بھی اگر ان کے ساتھ اتحاد کیا اسے اپنے بارے میں نظر آ رہا ہوگا آپ انہوں نے بھی کیا ہے انہیں اپنے بارے میں نظر آ رہا ہے اچھا جہاں تک اس مات کا تعلق ہے کہ وزارت ایالہ کی اگر یقین دہانی کرائی ہے تو بالکل ٹھیک کرائی ہے بات نہیں کہا ہوتا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ ماتتا ہے پنجاب کو پروے زلائی جیسا لو پروفائل لیکن ڈیلیور کرنے والا ایک ہے آنیاں جانیاں پھرتیاں مرتیاں یہ وہ کوئی نہیں ان کا ٹائپ ہی نہیں حالانکہ شجاعت صاحب کی اور ان کا جو فیملی کا سپلٹ ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگی ان کو لیکن بہرحال یہ یہ پھرتیاں مرتیاں دکھانے دکھاوے کے کام نہیں یہ سالٹ کام کرتے ہیں خاموشی سے کرتے ہیں آج تک وان بان ٹو ٹو جو جو کچھ بنایا یہ سارا کچھ وہ ریکارڈ پہ ہے اور دھیمی گریس فول گبرننس کے یہ لوگ ہیں کسی کی عزتیں نفس سے نہیں کھیلتے دل جوئی کرتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں شبکت کرتے ہیں اور جن من کرتے ہیں چونکہ وہ خاندانی روایت ہے جو ادری زہور علیہ شہید کے زمانے سے بھی ان کے خاندان کا دسرخان شبکت محبت صلح رحمی یہ سارا بہت مشہور ہیں سو میرا خیال ہے کہ اگر اگلی حکومت میں پرویز علیہ وزیر علیہ وطن پنجاب کے تو جو بچی کچی جڑے ہیں نونڈیگ کی ان کا بھی نام و نشان بٹ جائے گا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ڈیلیور کرنا جانتے ہیں پہلی ماں دوسری نونڈیگ کے ساتھ ان کا ایک زتی جگڑا ہے چونکہ نونڈیگ والوں نے ان کو بہت دھوکے دی جس کا سب سے بڑا ثبوت چودری شجاعت کی وہ کتاب ہے جس میں ساری تفصیلات موجود ہیں اور آج تک کسی نے نونڈیگیے نے کسی نونڈیگیے نے یہ جرت نہیں کی کہ اس کو جھٹایا جا سکے کتم ہوگی بات سو یہ علا ترین کمبینیشن ہوگا یہ ذہن میں رکھیں یہ روٹین میٹر ہے ہمارے پنجابی میں آئیں گے جو پانڈے کٹھے ہونا وہ کھڑکتے بھی ہیں تو اس طرح کے خاص طور پر ایرینجمنٹس میں یہ نومل بات ہے اونچ نیچی گھر میں نہیں ہوتا سنوڈ سیلنگ ڈیفرنس آف اپینین پھلا نہ ہوگی یہ تو گورنمنٹ اور گورننس بھی کس ملکی جس میں گورننس ممکن ہی نہیں رہ گئی سو یہ نومل بات ہے اس میں کوئی خبر نیچ آپ نے یہی کہایا کہ سنا ہے تو میں نے تو نہیں سنا لیکن ایک بات بلکل فطری ہے کہ یہ اس طرح کے اس لیوی پہ سنوڈ سیلنگ ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں ہوتی یہ بڑے عجیب و غریب طرح کے معاملات بندوں پہ پوسٹوں کے طرح پلانا پہ کام پہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات ہے جائے لیکن کہ پرفارمنس کی جہاں تک بات ہے تو چودری پرویلی تلائی کا بطور وزیراعلا گزشتہ دور اس بات کا ثبوت بھی ہے گواہ بھی ہے کہ وہ گورننس کے آرٹ اور سائنس چکے گورننس آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی وہ ان دونوں سے بہت خوبی آدھا ہے میرا لکھ حیال کہ شہواز شریف کو بہت کریڈ جاتا ہے اس میں انہوں نے بھی اچھے کام کی ہیں لیکن ان کی پشت پنائی بڑی زبردست تھی بڑا بھائی ادھر ادھر ہے تو وہ پھر جو مرضی کرو تو پرویلی زلائی جیسے پانچ سال پنجاب کے صبح میں کمز گا میری ہوش پہ ہاں ایک زمانہ تھا جب امیر محمد خان تھے اس زمانے میں بستہ بے گی بڑا چرچہ تھا انہوں نے ایسا سفائے کیا جس کا ایسا آپ کو نہیں لیکن گورننس کے تبار سے پنجاب کی جو نسبتاً جو تازہ تاریخ ہے میرا نہیں خیال تھی پرویز زلائی صاحب جیسا ڈیلیوری کرنے والا اور خموشی سے انسیومنگ آدمی ہیں وہ ڈائش ڈراما اس میں بلیو نہیں کرتے صد آدمی لیکن وہ کام کرتے ہیں اور وزنم ہے ان کے پاس رسٹک وزنم جسے کہتے ہیں دھرتی کی دانش صبر کے آئے کالے رنگ کے شلوار کمیز اور سر پہ دوبٹا لیے نام اور ہالی بورڈ ڈادا کارا انجلین اور جولی سہلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئی یہ وہی انجلین جولی ہیں جنہوں نے دو ہزار دس میں پاکستان آ کر سہلاب زدگان کی امداد کے لیے خطیر رقم پاکستانی حکام کے حوالے کی تھی اور شاید یہ وہی ہیں جن کا نہیں وہ ٹرکش پرائم مینسٹر کی بیدوں تھی جن کا ہار خاندانی صاحب گردی نشین صاحب اور بگر بگر کو اس طرح کے لوگ لے اوڑا تھے